السلام علیکم میں ہوں مشال امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کسان کی آواز آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں جسے آپ نے اپنی زندگی میں لازمی دیکھا ہے لیکن آپ بالکل نہ واقف ہیں کہ وہ کس قدر فادہ مند چیز ہے میں یہاں پر بات کر رہی ہوں ایک پھل کے بارے میں یہ پھل ایک ایسا پھل ہے جو کہ ایک مشہور زمانہ پھول بھی ہے وہ ہے گلاب کا پھول لیکن میں گلاب کے پھول کی بات نہیں کر رہی میں گلاب کے پھل کی بات کر رہی ہوں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ گلاب کا پھل بھی ہوتا ہے لیکن سچ میں گلاب کا پھل بھی ہوتا ہے اور اگر آپ گلاب کا ایک ہی پھل دن میں ایک دن میں ایک ہی پھل کھا لیں تو اس کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ وہ خواتین جو کہ ایج کانشیس رہتی ہیں بیوٹی کانشیس رہتی ہیں وہ اینٹی ایجنگ کا بھی کام کرتا ہے اس کے ساتھ آپ احران ہو جائیں گے کہ اس کے ایک چمچ میں یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ پھل موجود ہیں اور آپ اس پھل کی قوانٹی میں صرف ایک چمچ اتنا ہی اسے کھا رہے ہیں تو اس میں گیارہ سے بارہ پیسٹ ویٹیمن سی ہوتا ہے اور یہ بالکل ایک اچھی مقدار ہے جو کہ ہر انسانی باڈی کو چاہیے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس میں جو خاص بات یہ ہے وہ یہ کہ یہ وہ پھل ہے جو ہم اپنے اردگرد موجود لگے پودوں میں دیکھتے ہیں لیکن ہمارا کبھی دھیان نہیں گیا کہ یہ کیا چیز ہے اور کس قدر فائدہ مان یہ چیز ہو سکتی ہے تو آج سے میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ پودا لازمی لگا لیں اور چاہیں کہ آپ اسے سیل بھی کریں اس کے پھل کو کیونکہ سانچتان اب اس کے تلاش میں لگ گئے ہیں اور اس کے پر بہت زیادہ کام بھی کیا جا رہا ہے اسے بہت ساری عدویات تیار کی جا رہی ہے اسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اینٹی ایجنگ پڑکٹ ہے تو اس حوالے سے بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ جام بنایا جاتے ہیں جو وہی جام جو ہم بیٹ پر لگا کر کھاتے ہیں وہ جام اس کا تیار کیا جا رہا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے جو کہ باقی کانٹریز میں تو بہت زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے پاکستان میں ابھی تک یہ چیز اتنی زیادہ کومن نہیں ہو سکی اس لئے یہاں پر شاید ہی آپ کو اس کا جام ملے لیکن اب اس پر کام بہت زیادہ کیا جا رہا ہے تو اب اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جب مارکٹ میں جانا ہے تو آپ نے نرسری والے سے یہ پوچھ دینا ہے کہ مجھے گلاب کے وہ پودے چاہیے جن کو پھل لگتا ہو اب یہاں پر دو درہنگ کی چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کچھ ایسے بھی گلاب کے پودے ہوتے ہیں جن کو پھل بھی لگتا ہے پھول بھی لگتا ہے سردی کے موسم میں وہ پھل اٹھا لیتے ہیں اس کے ساتھ ان کا جب بہار کا موسم ہے تو پھول لگ جاتے ہیں اور گرمیوں میں یہ پھل پکڑ تیار ہو جاتا ہے تو اس طرح کا یہ آپ نے پودا خریدنا ہے لیکن اس کی کچھ قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں وہ آپ کو نرسری والا ہی بہتر گائٹ کر سکے گا آپ اس کی قسم پوچھ کر اسے بائی کیا جائے گا بہت سستہ سے آپ کو یہ پودا مل جائے گا اور اس کے اوپر بہت اچھی کانٹی میں اس کا پھل لگتا ہے گلاب کا پھل وہ آپ چاہے تو اسے کھائیں چاہے تو آپ اسے توڑ کر اسے پیک کر کے تو مارکت میں سیل کرنا شروع کر دیں کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھتی چلی جارہی ہے کیونکہ سانستان کہہ رہے ہیں کہ یہ پھل آپ سب کو لازمی کھانا چاہیے اور اس سے پہلے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جس چیز کا استعمال زیادہ ہو جاتا ہے اس کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگ جاتی ہیں تو آپ ابھی سے اس کو خرید دیئے آپ نے پاس رکھیے اس کے پودے پر اس کے پودے کی اوپر جو پھل لگتا ہے اس کو انجوائی کیجئے اور اسے لازمی کھائیے ہو چاہے تو آپ اس کے سیل بھی کیجئے اس کا آپ کو بہت اچھا ریٹ بھی مل جائے گا تو یہ بالکل ایک نیا کاروبار ہے آپ کے لیے اس کے ساتھ یہ آپ کے صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ اس میں ویٹمین سی بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی لازمی ہوتا ہے تو اس میں آپ کو دو فائدے ہو گئے ایک تو آپ نے ایک نیا کاروبار کر لیا اس کے ساتھ ہی آپ کی جو اپنی ہیلتھ ہے اگر آپ اسے خود کھانے میں استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی اپنی ہیلتھ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ کرنٹس کے مارکٹ کونسی ہے تو ریسٹرانز میں جو سیلٹس آپ لیتے ہیں کھانے کے لیے ان میں اس پھل کا استعمال لازمی کیا جاتا ہے تو آپ ان سے بات کر کے انہیں بھی اپنا یہ پھل سیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب تو ویسے بھی اس کی ہر انڈرسٹر میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتے جا رہی ہے تو پاکستان میں بھی اس کے مارکٹ اچھی بن رہی ہے تو آپ اسے لازمی کاشت کریں تاکہ ان فیچر آپ کے پاس ایک کچھ سوائے کاری ہو ناصرین یہ تھا آج کا پروگرام اجازت دیشے خدا حافظ